موسیقی موسیقی جمعیت علماء اسلام الیکشن کمیشن کے اس بیان کو مسترد کرتی ہے جس میں انہوں نے الیکشن کو شفاف قرار دیا ہے انتخابی نتائج مسترہ جی جوائی کا حکومت کا حصہ نہ بننے اور اپوزیشن میں بیٹھنے کا اعلان مولانا فضل الرحمان کے مصمیق نون کو اپوزیشن میں بیٹھنے کی دعوت نواز شریف کو دعوت دیتے ہیں ہمارے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھیں فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے کارکن ملک میں تحریک چلانے کے لیے تیار رہیں نظر سانی کی کوئی گنجائش نہیں رکھی اسمبلیوں میں تحفظات کے ساتھ شامل ہوں گے اگر اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ الیکشن ٹھیک ہوئے تو نو مئی کا بیانیاں دفن ہو گیا ہم حکومت کے اتحادی ہے نہ کسی جماعت کے ہم اس میں اگنون اور پیپلز پارٹی کے تابع دار نہیں الیکشن کمیشن کا کردار روزے اول سے مشکوک رہا پی ٹی آئی کے ساتھ جسموں کا نہیں دماغوں کا جگڑا ہے وہ بھی جل ٹھیک ہو جائے گا جی جوائی کے مرکزی مجلس شورہ کے اجلاس کے بعد مولانا فضل احمان کی نیوز کانفرنس وفاق اور صوبوں میں حکومت سازی کامیشن قائد مصم اگنون نواز شریف سے شباز شریف کے ہم ملاقات لیگی صدر نے اتحادیوں سے متعلق معاملات پر بریفنگ دی ملاقات میں متوقع وفاقی کبینہ کے لیے ناموں پر بھی مشابرت پچیس رکنی وفاقی کبینہ بنائی جانے کا امکان ایمکی ایم کو تین سے پانچ وفاقی وزارتیں دیے جانے پر غور نولی کے پندرہ سینڈر رہنماؤ کے نام وفاقی وزراء کے لیے زیر غور عساق ڈار، ریاض صادق، خواجہ عصیف، احسن اقبال، مریم مورنگزیب عطاولہ طارد، بلال عزر کے عادیم، تاریخ افضل، چودری کو وفاقی وزیر بنای جانے کا امکان عساق ڈار کی چیئرمن سینڈر صادق سنجرانی سے ملاقات بلوچستان میں حکومت سازی کے متعلق بات چیت وفاقی حکومت کیسی ہوگی؟ دو اتحادیوں کے ہم بیٹھ ایک نون نیگو پیپلز پارٹی کو کورڈینیشن کمیٹیوں کا پہلہ اجلاس کبینہ کی تشکیل کے لیے پارٹی قائدین کی جانب سے تجویز کردہ ناموں پر غور جلد جلد حکومت سازی کے عمل کو مکمل کرنے پر اتفاق ملک میں مہنگائی، بیروزگاری اور گروت سے نجات سے متعلق تجویز پر غور معاشی، سیاسی، امن و امان کے چیلنجز سے نبڑنے کے لیے مستحکم جمہوری حکومت وقت کی ضرورت قرار کمیٹیوں کا مشاورتی اجلاس آج پیر ہوگا نون لی کے دیگر صوبوں کے نمائندگان شریک ہوں گے اجلاس میں اتفاق دیگر ہمخیال سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد معاملات کو حتمی شکل دی جائے گی شرقہ متفق نواز شریف کا وزارت عظمہ کا عوضہ قبول نہ کرنے کا مطلب سیاست سے کنارہ کشی نہیں اگر یہ اخص کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف سیاست سے کنارہ کش ہو رہے ہیں تو اس میں کوئی سچائے نہیں نواز شریف اگلے پانچ سال بھرپور سیاست کریں گے وفاق اور پنجاب میں اپنی حکومتوں کی سر پرستی کریں گے انتخابی تقاریر میں واضح کر چکے ہیں کہ وہ کسی مخلوط حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے نواز شریف کی تینوں حکومتوں میں عوام نے واضح اکثریت دی جو لوگ نواز شریف کے مزاد سے واقف ہیں انہیں نواز شریف کے اصولی موقف کا پتہ ہے شباہ شریف اور میں ان کے سپاہی ہیں ان کی سربراہی اور نگرانی میں کام کریں گے مریم نواز کا ٹویٹ وزیراعلا نامزد چھتر سالہ دور میں مریم نواز کو پاکستان کے کسی بھی صوبے کی پہلی خاتون وزیراعلا نامزد ہونے کا عزاز حاصل جارحانہ سیاست، حکمت عملی شاندار، بھرپور سیاسی جدو جہد اور قید و بند کی صوبتیں برداشت کرنے والی پاکستان کی آئرن لیڈی مریم نواز تخت پنجاب کی بڑی ذمہ داری نبھائیں گی سیاسی جتو جہد اور خدمات کا اطراف عوام نے پندہاب میں مریم نواز کو نواز دیا مریم نواز نے دوزار بارہ میں سیاست میں انٹری دی انہیں عام انتخابہ دوزار تیرہ کے دوران زلہ لاہور کی انتخابی موہم کا منتظم مقرر کیا گیا مریم نواز کو بائیس نومبر دوزار تیرہ کو وزیراعظم یوت پروگرام کا انچارج مقرر کیا گیا تھا کال رات گیارہ وجہ تک آسیب زرداری صاحب رابطے کرتے رہے درمیانی لوگوں کے ذریعے میں یہ رابطے پارٹی کے جو ہماری اویلیبل قیادت تھی علیمہ خان صاحبہ شریعہ رفریدی صاحب شاندانہ گلدار صاحبہ ہم رات کو کوئی بیٹے اس پہ ہم نے ڈسکشن کی اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ ڈی خان گئے تھے انہوں نے پیپل پارٹی نے یہ اندیہ دیا ہے کہ جو آپ کی سیٹیں ہیں وہ آپ ڈیو پراسس آف لا سے واپس لے لیں ہم اتراز نہیں کریں گے لیکن ہماری ترجی نون کے بجائے پی ٹی آئی ہے خان صاحب نے یہ دو ٹوک موقف دیا ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے منڈیٹ چورایا ہے ان کے ساتھ حکومت سازی ہم نہیں کر سکتے ہیں آصف زرداری پی ٹی آئی سے رابطے کرتے رہے آصف زرداری کی ترجی نون لی کے بجائے پی ٹی آئی ہے لیکن بانی پی ٹی آئی نے دو ٹوک جواب دیا کہ جن لوگوں نے پی ٹی آئی کا منڈیٹ چورایا ان سے مل کر حکومت سازی نہیں کر سکتے شہر حفظ المروت کا دعویٰ بانی پی ٹی آئی کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں عوام کا منڈیٹ چوری کیا گیا پی ٹی آئی ایم ڈو کا ڈراما سیریل نمبر ون کی طرح فیل ہوگا الیکشن میں اتنی بڑی چوری حضن نہیں کرنے گے علی امین گنڈاپور بانی پی ٹی آئی کا سپاہی ہے جب تک عوام پیچھے نہیں ہوں گے کوئی نظام نہیں چل سکتا بابا روان کی میڈیا ٹاک مذاکرات حکومت سازی کے حوالے سے شروع نہیں ہوئے ابھی تو سب لوگ حالات کا اجازہ لے رہے ہیں اور اب جو مذاکرات شروع ہوں نے اس کے بارے میں ساری تجاویز اور اب تک کی ملاقات ان کے اس امام پہلوں سے ہم نے رابطہ کمیٹی کو اعتماد ملیا ہے اور انہوں نے مکمل اختیار دیا ہے امکیم کی جو بھی مذاکراتی کمیٹی کو کہ وہ کیونکہ پوری تنظیم میں ایک خیال ہم آہنگ ہیں ہم سارے کہ سارے فیصلے جو کہ فوری نویت کے بھی ہوں وہ امکیم کرے گی اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اگر ہماری ان باتوں کو سنجیدگی سے لیا گیا اور اختیار کیا گیا تو پاکستان ایک اپنے نئے دور میں داخل ہونے والا ہے پاکستان کو بہران سے نکالنے کے لیے سب کو مدد کرنے چاہیے ہماری باتوں کو سنجیدہ لیا گیا تو پاکستان نئے دور میں داخل ہوگا مذاکرات اب تک شروع نہیں ہوئے وزارتوں کے حوالے سے گفتگو شروع ہوگی تو دیکھتے ہیں کیسے ہم پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں گورنر ہمارا ہے ہم مانگے گے کیوں کنوینئر ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کی میڈیا سے گفتگو نولیک بڑی جماعت ہے ہم نے بھی ان پر ہی ذمہ داری ڈالی ہے ہماری پیپس پارٹی سے کوئی بات چیت نہیں ہے نولیک پیپس پارٹی سے بات کرتے ہیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں فاروق ستار کی وضاحت کوئی ایسا فیصلہ نہیں کروں گا جسے پاکستان کے حصہ کام پر کوئی فرق آئے کامران ٹی سوری کی گفتگو اور مرکز میں شراکت اقتدار کا فارمولا ایم کی ایم کی ہم خیال جماعتوں سے مشاورت مقمل ایم کی ایم کی اسلامباد میں ملاقاتوں پر رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج طرف مسمی قنون کی شراکت اقتدار کے لیے پیش کش پر گھور کیا جائے گا اہم فیصلے بھی متوقع ایم کی ایم کے کچھ رہنماؤں کا حکومت سازی کے مجوزہ خاکے پر اترازات ایم کی ایم وفت کی صدر عوامی نیشنل پارٹی سندھ شاہی سید سے ملاقات سیاسی حکمت عملی پر مشاورت ہمارے درمیان سیٹ ایڈجسمنٹ نہیں سیٹ شیرنگ ہوئی ملاقات میں ہم نے اس شہر کی تعمیر و ترقی و تمام چیزوں پر بات کی خالد مقبول صدیقی کی گفت ہو